کالو بہت زیادہ غریب ہوتا ہے اس کے ہاں کوئی شادی بھی نہیں کر رہا تھا وہ اتنا ہی غریب تھا ایک دھارانوں کے پاس آتا ہے نو وہ تمہاری دوست جو گوری ہے میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں تمہیں پتہ تو ہے نوکری شوکری تو ہے نہیں تم اس سے بات کرو کیا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تم اس سے بات کرو بھئیہ میں بات کروں گی اپنی سہلی گوری سے آپ فکر نہ کریں میں آج ہی جاتی ہوں گوری بہن سے بات کرنے اگر وہ آپ سے شادی کے لیے مانتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے اب میں جاتی ہوں پھر ایسے ہی رانو وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن وہ وہی پر جاتی ہے گوری کے گھر گوری گوری وہ کالو وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تمہارے بھائی بیٹو کو اتراز نہ ہو تو کیا تم اس سے شادی کرو گی اور آنو وہ کالو کا واہ کچھ کماتا تو ہے نہیں اس کا گھر بھی پرانا سا ہے اور میری بہن وہاں پر کیسے رہے گی میں نے یہ چاہتا میری بہنے سے روتی دھوتی اور غریب کوئے کے ساتھ بھی ہے لیکن بھائیہ آپ مان جائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں بھائی آپ مان جائے آپ مجھے کوئی فرق نہیں پرتا وہ غریب ہے یا امیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی جیسے میری بہن کی خوشی وہ اسی خوشی میں میری خوشی ٹھیک ہے بہن کل ہی تمہاری شادی کرا دیتا ہوں اسی قوے کے ساتھ اگلے ہی دن ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے پھر گوری کالو سے کہتی ہے کالو جی ہماری شادی کو دو دن ہو گئے ہیں میں چاہتی ہوں آپ وہ مکھیہ کے ہاں جا کر آنبوں کی دیکھ بال ہم دونوں کریں گے پھر پیسہ کما کے اپنا گھر بنائیں گے میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کام کریں مل کر اور اپنا گھر بنائیں اور ایک دن آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے کیونکہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ بہت امیر ہو جائیں تو ہم آج سے ہی جائیں گے وہاں پر پھر اگلے ہی دن سے وہ بہت زیادہ محنت کر جاتے ہیں بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں پھر وہ ایک اچھے سے گھر بھی لیتے ہیں لیکن کالو تو ہمیشہ یہی سوچتا کہ میں امیر قوی سے شادی کرتا کاش کاش میں امیر قوی سے شادی کرتا تو میں اور زیادہ امیر ہو جاتا اس سے بھی زیادہ امیر کالو جی کیا آپ نے کانوں میں بڑھ بڑھ آ رہی ہیں مجھے بھی بتائیں کچھ نہیں گوری کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سوچ ہم دوسرے جنگل سے آئے ہیں یہاں پر کالو بہت زیادہ امیر ہے بہن میں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی کالو سے ہو جائے پھر ہم اس سے بھی لوٹ کر یہ جھنگل چھوڑ کر چلے جاتے لیکن اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے اب تو ہم اسے بالکل بھی لوٹ نہیں سکتے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتے ایسے کیسے کچھ نہیں ہو سکتا وہ کالو بہت زیادہ بے بخوف ہے اور مجھے پاس تو سونے کے ہار ہیں اسے لالش دوں گی سونے کا تو وہ میرا ہی بن جائے گا تم فکر نہ کرو میں تو کالو سے بھی شادی کر کے ہی رہوں گی اور اس کا سارا پیسہ لوٹ کر ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے کالو جی کالو جی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں ایک امیر پنچھی ہوں دوسرے جنگل سے آئی ہوں آپ مجھ سے بیا کر لیں آپ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگے ہیں اس جنگل میں آپ جیسا کوئی پنچھی نہیں اچھا اچھا پنکی میں سوچ کر بتاؤں گا کل تمہیں کہ میں تم سے شادی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا کل بتاؤں گا تمہیں دیکھو گوری آج مجھے پنکی ملی تھی ہمارے بھاگوں میں وہ مجھ سے کہہ رہی تھی آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور آپ بہت امیر ہیں میں بھی امیر ہوں اگر ہم ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے تو میں زیادہ امیر ہو جاؤں گا کالو جی کہ آپ دوسری شادی کریں گے میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی تم سے پوچھ کون رہا ہے تم سے کون پوچھ رہا ہے میں تو دوسری شادی پنکی سے کروں گا جو کرنا ہے جس کو بتانا ہے جا کر بتاؤں تم کچھ بھی نہیں کر سکتی میں تو پنکی سے شادی کل ہی کر کے رہوں گا دفعہ جو کیا ہوا گوری ایسے کیوں رو رہی ہو کالو نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا ساری بات مجھے بتاؤں کیا بتاؤں آپ کو میں کیا بتاؤں آپ کو میں وہ کالو وہ پنکی سے دوسری شادی کر رہا ہے اس کا بھائی پنکی اور ٹنکو یہ دوسرے جھنگل سے آئے ہیں اور کالو اس سے شادی کر رہا ہے یہ پنکی اور ٹنکو کو میں جانتی ہوں یہ پچھلے جھنگل میں مٹھو کو لوٹ کر آئے ہیں یہ باشا کو لوٹ کر آئے ہیں میں باشا مٹھو کو بلاتی ہوں وہ ساری سچائی کالو کو بتائے گا اس دفعہ میں کالو کے ساتھ اس کو یہ کھیل نہیں کھیل لے دوں گی کالو یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے یہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گی یہ صرف تمہارے پیسے لوٹنے کے لئے کر رہی ہے میں مٹھو کو بلائیا ہے وہ آتا ہی ہوگا تم جھوٹ بل رہی ہو میری پنکی ایسی نہیں ہے یہ تو بہت اچھی ہے اس نے تو مجھ سے پیسوں کے لئے نہیں شادی کی اس کے پاس تو اپنا اتنا پیسہ ہے یہ مجھے کیسے لوٹ کر چلی جائے گی تم جھوٹ مت بولو اور مٹھو کو بلاؤ اگر ہے وہ یہاں تو نہیں نہیں کالو یہ مجھے بھی لوٹ کر آئی ہے میرے سارے پیسے کھا گئی یہ ایک دھوکے باز ہے دوسرے جنگل سے پنچیوں کو لوٹ کر آئی ہے اس نے تو مجھ سے بھی شادی کی تھی مجھ سے بھی روا دے گی کی تم اتنی گھڑیاں نکلو گی تمہیں تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا ابھی پولیس تمہیں پکڑ جائے گی میں شکر ہے رانوں میں مجھے پچھا لیا ونہاں کالو گوری سے معافی مانگتا ہے گوری بھی کالو کو معاف کر دیتی ہے پیارے بچوں اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں لابی